چند مصرے نظر کرتا ہوں جلدی جلدی میں کہ لباس ہے بھٹا ہوا ہے گرد میں اٹا ہوا وہ رن میں ہے ڈٹا ہوا تمام جس میں ناظمی کٹا ہوا چھدا ہوا بلا کا شہ سوار ہے وہ کیسا باوقار ہے نبی کا نورِ عین ہے علی کے دل کا چین ہے وہ کون ہے وہ کون ہے حسین ہے حسین ہے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء اکرام قابل قدر برادران ایسلام سب سے پہلے میں صدائے کربلا کونفرنس کرانے والے عراقین ممبران معونین مخلصین اور شورا کا اپنی طرف سے جماعت اہل سنت کی طرف سے مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھ سے پہلے آپ نے علماء کا خطاب شورا کا کلام اور میرے بات جن کا کلام آپ سمات کریں گے ناتے شہ کونین کے حوالے سے دشمنانے رسول کے سنوں پر بڑی اچھی تحریر انہوں نے اپنے نام کی سبت کرا دی ناظمی اجلاس منبع اخلاص فاضلِ گرامی برادرِ وقار مولانا غلام مذکر خان صاحب جو آپ کو وقفے وقفے سے آپ کی سماتوں کو زندہ رکھنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سبیہ کم کر لے میں نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن تھوڑی ہمت بھی ٹوٹ رہی تھی اور اب کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ساری مصرفیات اپنی جگہ ہو لیکن مسائل سے نپٹنے کے بعد عقیدے کا مسئلہ کہیں گھڑ بڑا نہ جائے مسلک کی دیوار کی ایٹ پر کوئی شغاف نہ ڈال دے بزرگوں کی کہ کھینچے ہوئے نشان کو کوئی مٹانے کی کوشش نہ کرے اگر بلیاوی کو کچھ الگ سے بھی محنت کرنی پڑے تو یہ بلیاوی کے لئے خوشبختی کی بات ہے اللہ اسے قبور فرمائے میں نے تو آنے کا وعدہ کیا تو حاضر ہو گیا اب اگر آپ کا ارادہ سننے کا ہو تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور پورا مجمع ایک ساتھ یا حسین کی صدا دے دے یا حسین زور سے زور سے ہاتھوں کو لہرہ کے بولتے رہو بولتے رہو زور سے راستہ دیں اب آپ آجیں آج میری تھوڑی سی جو تقریر ہوگی تین پورنٹ پہ سدائے کربلا کیا ہے کربلا کی آواز کیا ہے اور دشمنانِ حسین کا انجام کیا ہے اور اگر ایمان والوں نے کربلا کی آواز اگر آج بھی ایمان کے کان سے سن لیا تو یہ تیہ ہے کہ کل بائیس ازار یزیدیوں کے لیے بہتر کافی تھے آج بائیس لاکھ بھی یزیدی ہو جائے تو حسین کے بہتر غلام کافی ہو سکتے ہیں اس لیے آج میں کولیجز اور اسکول کے ان بچوں سے کچھ خصوصی گفتگو کرو گا جن کو بڑی آسانی سے ٹیکنیکل اور سائیکلوجیکل سبوت دے کر کے ایموشنل ویلیک میں لنگ کرتے ہیں کربلا کی تاریخ کو گزرے ہوئے زمانہ بیٹھ گیا آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ ملک کے انسانوں کو یاد نہیں بڑے بڑے حکمراء اس ملک میں پیدا ہوئے لیکن ان حکمرانوں کے وجود کا کوئی نشان نہیں ملتا حویلیاں کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی ان کے زمانے کے چلائے ہوئے سکھیں کلوز کر لیے گئے ان کے زمانے کی چھپی ہوئی کرنسیاں ختم ہو چکی ان کی اولادوں کی نشانیاں تلاشنے سے نہیں ملتی اُن کی حویلیوں کا نیلامی ہو چکا ہے لیکن اقتدار کے منصب پر نہیں امامت کے مسلحے پر گورنر ہاؤس کے چیمبر میں نہیں مصطفی جانے رحمت کی گود میں ایسی اور محلوں کی ٹھنڈی ہواوں میں نہیں سیدہ تیبہ فاطمت الزہرہ کے آچلے پاک میں کئی طرح کے کھانوں کے دسترخان پر نہیں روزہ مسلسل کی سمت لیے امام حسین کی زندگی آج اُن کے دشمنوں کے لیے بھی مشلے راہ ہے محرم کے چاند دکھتی ہی اہلِ بیت سے محبت کرنے والوں کی آنکھیں دوبنے لگتی ہیں محبتوں سے دل بھرنے لگتا ہے بلیابی تو صاحب کہتا ہے پوری دنیا کو قربانیوں کا تصور کیا گیا تھا مجاہدوں کی لمبی فیریز تو پڑھی جاتی ہے لیکن دنیا کی جنگ لڑنے والوں لڑاپووں کی تاریخیں تو تم نے لگڑا لی لیکن کسی ایسے جنگ جو کی تاریخ لاؤ جس کی عمر چھے ماہ کی بیتی ہو جس کے گلے بھی نازک ہو جو پانی کی جگہ تیر کا استقبال کیا ہو جس نے بابا کی گود میں آخری ہچکی لی ہو کوئی ایسا مجاہد دکھاؤ جس کے بچپنے کی یاد تازہ کرا دو تو مردہ بوڈی میں زندگی آ جائے کسی ایسے مجاہد کی تاریخ بتا دو جس کے تذکرے سے ایمان میں چمک آ جائے کسی ایسے مجاہد کی تاریخ بتا دو جس کا نام لینے کے بعد جذبہ شہادت و روچ کو چھونے لگے تو دنیا میں ایک ہی آواز اٹھتی ہے اور زمانہ کہتا ہے سبر کے ساتھ ہاری ہوئی جنگ جیتنی ہو اور بچوں کے قربانی پر رش کرنے کا اگر کسی کو شعور چاہیے تو کربلا کے ننھے علی اسغر سے کیوں نہیں خیرات مانگ لے رہے ہیں حضرات کربلا کی تاریخیں آپ کئی اعتبار سے سنیں آئیے ہم سے دو نکتے سمات کریں آخر جھگڑا تھا کس بات کا کلمہ بھی ایک قرآن بھی ایک قبلہ بھی ایک سمتے قبلہ بھی ایک وضو کا طریقہ بھی ایک رکو کی یادہ بھی ایک سجدے کا شعور بھی ایک اگر نہیں پہچان سکے ہو تو پہچان لو ہر سال ایک روز پہلے سعودیہ والے عیدہ روزہ کیا کرتے تھے امسال دو دن پہلے قربانی کیے ہیں بھارت میں فتوہ دینے والے صبح و شام فتوہ دیتے رہے ہیں حسین کی سبیل حرام کہنے والے سعودیہ کے زکاة خور ڈٹ کر کے وقالت کرتے رہے ہیں بزرگوں کی عرص کو ناجائش کہنے کے لیے ان کے قلم میں روشنائی بہت تھی جشنعید ملاد النبی کے خلاف ان کا قلم خوب دورتا ہے لیکن سعودیہ عربیہ نے دو دن پہلے حج کروا دیا سعودیہ کے زکاة خور مفتیوں کا قلم ابھی تک کچھ نہیں بول سکا لیکن اسی ہندوستان کے شہر بریلی میں دینِ مصطفیٰ کے علم کا وارث نبی کونین کی شریعت کا امین جس کے نانا کے فتوے نے بھارت کی حکومت بدلی تھی انہی کے نواسے تاج شریعہ لاما اخت رضا خانز حری اس کی پروان نہیں کیا کہ سعودیہ مکہ کا ویزہ دے گا کی نہیں دے گا سعودیہ مدینے کا ویزہ دے گا کی نہیں دے گا جو حق کی بات تھی حسین کے گھر کی بات تھی اس بات کو اللہمہ اخت رضا خانز حری نے بباگ اعلان کر دیا اور سعودیہ کے تنخہیہ مفتی تاویل ڈھوڑ رہے ہیں تو جو حق کو دبانے کی یزیدی سازشے ہو اسی کے پنجہ توڑنے کی آواز کا نام صدائے کربلا ہے کعبے کی یزمت لوٹنے والوں کا بازو توڑنے کی آواز کا نام صدائے کربلا ہے نبی کی سنتوں کے نشان مٹانے والوں کی گردن دبانے والی آواز کا نام صدائے کربلا ہے اس لئے آئیے جھگڑا کس کا تھا نماز کنے روزے کنے کعبے کنے سمتے قبلہ کنے آزان کنے جھگڑا کس کا تھا ہاتھ کا بولیے سبحان اللہ زور سے جھگڑا کس کا تھا ہاتھ کا آخر حسین کے ہاتھ کی عظمت کیا ہے کب بولو گے یا ہے یہ ہاتھ کتنا پاورفل ہاتھ ہے پیمبر نے کیا کہا حسین مجھ سے ہے جھوکے حسین اسٹیج والے بولیں تو آپ بولنا یہ نہ بولیں آپ سو جانا حسین 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 یہ کون کہہ رہا ہے نبی کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے توجہ چاہوں گا اہلیں ان کی حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی انگلیوں کا پاور اشارہ کریں تو ڈوبہ سورج نہ اٹھ لے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے انہوں انگلیوں کے مالک کے حسین کا ہاتھ لینے کے لیے کتنے ہاتھ آئے تھے بائیس ہزار لوگ تھے اور ایک آدمی کے پاس کتنے ہاتھ تو بائیس دنی زہر سے بولو کتنے حسین تیرا ہاتھ کتنا وزنی ہاتھ ہے اور ہو کیوں نہیں جس حسین کے بابا علی نے ایک ہی دھکے میں خیبر کا قلعہ توڑا ہو یقینین وہ ہاتھ اتنا طاقتور ہاتھ ہوگا کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا وہی حسین ہیں گود نبی کی ہے زمین مسجد نبوی شریف کی ہے حسین گود میں آنکھیں کھولو حسین گود میں پیمبر کی گود میں دو بچے ہیں ایک نبی کونین کا اپنا بیٹا جن کا نام ابراہیم ہے اور ایک رسول کی بیٹی کا بیٹا جس کا نام حسین ہے بچے دو ہیں ایک طرف بیٹا دوسری طرف نوازہ ایک طرف نوازہ دوسری طرف بیٹا مصطفی کبھی بیٹا چوم رہے ہیں مصطفی کبھی نوازہ چوم رہے ہیں اہلی اسٹیج کی توجہ چاہو نبی کبھی بیٹا چوم رہے ہیں کبھی نوازہ چوم رہے ہیں اسی بیچ میں رب کی رحمت جھوم گئی جبریل صدرہ چھوڑو میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ محبوب سے کہہ دو دوسری یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک رہے گا مرضی آپ کی رسول دونوں جس کو چاہیے رکھئے جس کو چاہیے واپس کیجئے جس کو چاہیے رکھئے جس کو چاہیے واپس کیجئے یہ ہے اختیار محبوب آپ کو انتخاب آپ کو کرنا ہے اللہ 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 کہ آپ کے دین کو آپ کا بیٹا بچائے گا کہ آپ کا نوازہ بچائے گا اللہ 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 گویا پیمبر آپ تائے کریں بیٹے کے کاندھے پر دین ہوگا اللہ یا نوازے کے کاندھے پر دین ہوگا اے لڑکے تیرے جیسے بہتوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے اس طرح کی مجلسوں میں سن سکتا ہے سن ورنہ جا دھیرے دھیرے اس مات کو بلیاوی روز پیدا کرتا ہے کوئی احسان کر رہا کیا یا کر کے ذہن قریب کرنا ہے محبوب اختیار آپ کو ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اسلام کا وزن بیٹے کے کاندھے پر رکھیں گے کہ نوازے کے کاندھے پر تاریخ پلٹ گئی تاریخ پلٹ گئی تاریخ پلٹ گئی تاریخ پلٹ گئی ایک زمانہ وہ تھا جب نبی سواری تھے نبی کے کاندھے پر حسین سوار تھے گلیا مدینے کی نبی سواری ہے حسین رسول کے کاندھے پر سوار ہے صحابہ نے دیکھ کر مسکرائیا ہے عرض کیا کتنی اچھی سواری ہے کتنی پیاری سواری ہے تو پیمبر فرماتے میرے صحابہ یہ تو دیکھ لیے کتنی اچھی سواری ہے ارے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے اب بلیابی کو عرض کرنے دو ایک زمانہ وہ تھا جب نبی سواری تھے حسین سوار تھے لیکن جب کلمہ پڑھ کر کعبے کی عظمتوں کی سوداگری ہونے لگی نبی کی شریعت کو حکومتوں کے دسترخان کی زینت بنانے کی تحریک چل پڑی اسلام کی اہمیت کو گھٹانے کی سازشیں ہونے لگی رسول اللہ کی سنتوں کا قتلیام ہونے لگا قرآن کے تقدس کو جب پامال کیا جانے لگا تب وہی حسین مدینے میں نبی کا روزہ چھوم کر بول پڑے نانا آپ نے حسین کو کانگے پر اٹھایا تھا آپ سواری تھے حسین سوار تھا اب حسین سواری بنے گا حسین کے کانگے پر اسلام سوار ہوگا نانا آپ نے حسین کو اٹھایا ہے کانتھا لگا کر حسین اپنا خاندان لٹا دے گا اسلام کو اوپر اٹھا لے گا زہن کو قریب کرنا زہن کو قریب کرنا زہن کو قریب کرنا گود میں بچے دو ہیں پیمبر چوم رہے ہیں جبریل آگئے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام دونوں میں کوئی ایک مرضی آپ کی مرضی آپ کی توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی مولانا غلام مذکر صاحب مرضی آپ کی انتخاب آپ کا مرضی آپ کی انتخاب آپ کا کونے ان کے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے سرِ ناز پر دستِ نبوت رکھ دیا جبریل سمجھ گئے سمجھ گئے جس کو چھوڑنا ہے وہ جن کو واپس لے جانا ہے وہ ابراہیم تصویر صاف ہو گئے جس کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے جن کو واپس لے جانا ہے وہ ابراہیم ہے حسین بڑے ہونے لگے ریدائے پیمبر میں چھک چھک کے سونے لگے بازوے علی میں کھیلتے رہے آنچلے فاطمہ میں پروان چڑھتے رہے پیمبر سجدے میں ہوں تو حسین پشتے انور پر چڑھتے رہے بلیاوی کو کہنے دے اما کوئی ایسا نواسہ نانا لاؤ جو نانا نے نواسے کے لیے سجدہ لمبا کیا ہو پوچھو سعودیہ کے زکاة اور مفتیوں سے نبی کے یاد آنے پر نماز نہیں ہوگی تو یہاں تو نبی سجدے میں نواسے کی یاد آ رہی نبی نے کہا کیا حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے تو جب نبی کے نواسے کی یاد سے نبی کی نماز ہو سکتی ہے تو رسول کی یاد آنے سے امت کی نماز کیوں نہیں ہوگی بول لیجے محبت سے زہن کو قریب کیجئے گا حسین بڑے ہو گئے بڑے ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے بڑے ہو گئے حسین بڑے ہو گئے حسین میرے رسول نے اپنا لال دے کر تجھ کو بچایا ہے مولا علی شیرِ خدا بول پڑے حسین تیرے نانا نے تیرے مامو کو دے کر تجھ کو بچایا ہے سیدہ فاطمہ بول پڑی حسین میرے بابا نے میرا بھائی دے کر تجھ کو بچایا ہے لیکن لیکن جب کلمہ پڑھ کر اسلام لوٹنے والوں کی جماعت آنے لگی آزان دے کر مسجدوں کی عزت لوٹنے والا گروہ ہانے لگا تب اسی مدینے سے حسین بول پڑے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے حسین سارا بیٹا لوٹا کر آپ کا دین بچا لے گا بادشاہوں کے بیٹوں کا نشان نہیں ملتا لیکن فاطمہ کے بیٹوں کے نام کا جھنڈا گاؤں گاؤں دکھائی دے رہا ہے جویان پوزیشن کلیر ہو گئی ملک جس کا ہوگا جھنڈا اسی کا ہوگا دوسرے کے ملک میں جھنڈا دوسرے کا نہیں ہوگا ملک جس کا جھنڈا اس کا انڈیا میں بنگلہ دیش کا جھنڈا دکھے گا نہیں اگر کوئی غلطی سے گاڑ دے تو بھارت کا مسلمان چھاتی پھاڑ کے اس پر ترنگا لہرہ کر سلام کرے گا اس لیے کہ میرے ملک میں جھنڈا میرا رہے گا دوسرے کا نہیں تو بلیابی کو کہنے دو پردھان منتری کوئی ہو مکھ منتری کوئی ہو صدر جمہوریہ کوئی ہو وزیر اعلیٰ کوئی ہو گورنر منتری کوئی ہو انڈیا ہو کے پاکستان چین ہو کے جاپان رشا ہو کے چائنہ نئی پال ہو کے انڈونیشیا جہاں جہاں نبی والے ہیں وہاں وہاں حسین والے ہیں یہ گڑے ہوئے جھنڈے بتا رہے ہیں حکومت کسی کا ہو ملک تو امام حسین کا ہے اللہ 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 بول دیجئے توجہ چاہوں اہلیں شکری کی سنیں گے سنیں گے پیچھے والے سنیں گے تو جھوم کے وہیں سے بولو پیچھے سے آپ لوگ چپ رو آگے والے پیچھے والے بولو اے بولو حسینی کی طرح جھگڑا کس کا تھا ہاتھ کا اے 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 کس کا تھا اب ذہن کری کرو مان کون رہا ہے جس کا قبضہ حکومت پر ہے جو بیٹا امیر المومنین کا ہے لشکر جس کے پاس پہلے سے سے فوج جس کے پاس پہلے سے سے حکومت پر قابض جو پہلے سے سے وہ ہاتھ مانگ رہا کس کا جن کے گھر تین دین سے چولے میں آگ نہیں جلی ہے تین دین سے چولے میں آگ نہیں جلی ہے میرے آپ کے گھر ایک روز دیر ہو جائے تو محلہ جان جائے کہ فلا کے گھر فاقہ ہے کیا سابر گھر آنا ہے تین دین بیٹھ گئے چولے میں آگ نہیں سیدنا امام حسن کہتے امیر آپ اجازت دیں تو میں نانا رسول کریم سے جا کر کہتا ہوں کہ آپ کے بیٹی کے گھر تین دین سے چولے میں آگ نہیں جلی ہے آپ اجازت دیں تو میں کہوں اسی کا نام ہے مسلکِ عالی حضرت اسی کا نام ہے عقیدہِ سرکارِ سرکائیں کہیں سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہے حسن اس نانا سے کہو گے جو نانا دلوں کی دھڑکنیں سنا کرتے تھے جس نانا سے تُم کہنا چاہتے ہو وہ نانا خوب جان رہے ہیں کہ ان کے نوازوں کے گھر کیا ہو رہا اتنا کہنا ہی تھا کہ کونے ان کے آقا آگئے سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی آواز دیتے ہیں فاطمہ کہاں ہیں میرے حسنین لاؤ لاؤ میرے شبیر و شبر کو لاؤ جب یہ دونوں آگئے تب سیدنا نبی کریم فرماتے فاطمہ آج کے بعد ان کو کبھی رولانا مت جب یہ روتے ہیں تو تیرے بابا رسول کریم کو بہت تکلیف ہوتی ہے اسی وقت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر اتاری ہے کاندھے مقدس سے اور اسی چادر میں حسنین کو ڈھک لیے آگئی فاطمہ 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 تُو بھی آجا یہ بھی آگئے آگئے مولا علی علی تُو بھی آجا اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو یہ ہی پنجتنے پاک ہو گئے اللہ اور جب یہ سب پنجتنے پاک ہو گئے تو اس پنجتنے پاک کے نام پاک کی برکتیں یہ ہیں کہ یہ پانچ نام لکھ دو اپنے دروازے کی پیشانی پر مصطفی وَالْمُرْتَزَا وَبْنَا هُمَا وَالْفَاطِمَا لکھ دو حسن کو بھی حسین کو بھی علی کو بھی نبی کو بھی فاطمہ کو بھی ان نام پاک کی برکتوں کا عالم یہ کہ وباؤں کی ہمت نہیں ہے کہ اس چوکھٹ کو پار کر دے جس کے پیشانی پر یہ نام پاک لکھا ہو مانگ رہا ہے ہاتھ کون جو حکومت پر قاویز ہے کیا کہہ رہا ہے دے دو حسین آئی آئی مولانا دے دو حکمرہ ہو کر بھکمنگے کی طرح ہاتھ پھیلایا ہے دے دو اقتدار میں رہ کر محتاج کی طرح کہہ رہا دے دو فوج کا مالی کھو کر کہہ رہا ہے دے دو سکھوں کا پاور رکھ کر کہہ رہا ہے دے دو انصاف کرو مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے یزید نے امام کے سامنے ہتھے لی پھیلا کر خاندانِ نبوت کی عظمت سمجھا دیا لوگوں اقتدار پر قابض ہونا اور ہے اور مالی کو مختار ہونا اور ہے یزید حکومت پر قابض ضرور ہے لیکن مالک تو حسین ہی ہے دے دو نئی دوں گا نئی دوں گا اب ذہن قریب کیجئے چلیئے چلتے ہیں بھارت کے راجہ انسانیت کے خاجہ اتائی رسول اولادِ علی سیدنا مرشدنا سرکارِ غریب نواز کیا کہتے ہیں میرے خاجہ شاہ است حسین اے حسین تم ہی شاہ ہو بادشاہ است حسین اے حسین تم ہی بادشاہ ہو علماء کی توجہ چاہوں بہت باری بہت باری نکتار دین است حسین حسین تم ہی دین ہو نبی نے کیا کہا حسین مجھ سے میں حسین سے اور غریب نواز کیا کہتے ہیں حسین تم ہی دین ہو دین پناہ ہست حسین حسین تم ہی دین کی پناہ بھی ہو توجہ چاہوں حسین دین بھی حسین دین کی پناہ بھی آدمی ایک ہے منزل دو ہے حسین دین بھی حسین دین کی پناہ بھی اے حسین کہاں تھے تو دین تھے توجہ چاہوں اے حسین کہاں تھے تو دین تھے اور کہاں پہنچنے کے بعد دین کی پناہ بن گئے اہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں اگر سمجھداری سے کام لے تو حسین کہاں تھے تو دین تھے اور کہاں پہنچنے کے بعد دین کی پناہ بن گئے تو میرے امام جواب دیں گے سنو حسین نبی کی گود میں تھے تو دین تھے علی کے بازوں میں تھے تو دین تھے فاطمہ کے یاچل میں تھے تو دین تھے نبی کے کاندھے پر تھے تو دین تھے رسول کی انگلیوں میں ہاتھوں میں نبی کی انگلی تھی تو حسین دین تھے حسین مدینے میں تھے تو دین تھے حسین مکہ سے کربلا چلے تو دین تھے حسین کربلا کے میدان میں اترے تو دین تھے حسین نے بیٹے کی لاس اٹھائی دین تھے حسین علی اکبر کی جوانی اٹھائی دین تھے حسین انہوں محمد کا بچپناہ اٹھائے دین تھے حسین نے سر پہ امام آبادہ علی کا حسین دین تھے ہاتھ میں ذلپکارِ حیدرینی حسین دین تھے زخموں کے تین تلواروں کے زخم کھائے حسین دین تھے گھوڑے کی پشت زمین پر آئے حسین دین تھے نماز کی نیت کیے حسین دین تھے تحریمہ پانتے حسین دین تھے رکو میں آئے حسین دین تھے سجدے میں آئے حسین دین تھے اور جیسے ہی تلوار گردن پر پڑی تو حسین دین کی پناہ بن گئے اب اگر کوئی یزیدی کہے کہ کربلا میں نبی کا دین قتل ہو گیا تو کٹا ہوا سرے پا کے حسین کہتا ہے اے یزیدیوں جو کٹا ہے وہ سر ہے اور جو بچا ہے وہی تو نبی کا دین ہے اس لیے کہ یزیدی ہاتھ لینے آئے تھے ہاتھ وہ ہاتھ جس میں نبی کے دین کی امانت ہے رسول کی شریعت کی امانت ہے کعبے کی عظمتوں کی امانت ہے قرآن کے تفسیر کی امانت ہے نبی کی سنتوں کی امانت ہے نبی کی سنتوں کی امانت ہے بزرگوں کے عقید کی امانت ہے نبی یہ کونہ ان کے دین کی امانت ہے اب یہ امانت تو یہاں جیت گئی اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے جو سر کٹ لے وہ جنگ جیت جائے جو بچوں کو روٹ دے وہ جنگ جیت جائے جو سر کلم کر لے وہ جنگ جیت جائے جو خیمے کو آگ لگا دے وہ جنگ جیت جائے جو بچوں کو یتیم بنا دے وہ جنگ جیت جائے لیکن واہرِ سرِ حسین قسم خدا کی سر کی عظمتوں کو سلام اس لیے کہ پیمبر نے چوم لیا ہے اور اس حات کی رفاتوں کو سلام اس حات میں نبی کے دین کی امانت پڑی ہوئی ہے کاٹنے والے یزیدی سر کاٹے تو ضرور ہیں اب بنیابی کہتا ہے اے بائیس ہزار یزیدیوں خیمے تُو نے پھوکے جنگ جیت گئے اولادِ تُو نے قتل کی جنگ جیت گئے آگ تُو نے لگائی جنگ جیت گئے شہربانوں کے بالوں سر سے چادر چھیننے کی غلطی کی جنگ تُو جیت گیا پانی تُو نے بند کی جنگ جیت گیا تو آج بھی یزیدیت کہنے پر مجبور ہے اے حسین کے غلاموں یزید سر کاٹ کر جنگ ہار گیا حسین سر کٹا کر جنگ جیت گئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ حضرتِ اللہمہ غلام رسول بلیابی سدائے کربلا کونفرنس اس لیے میری ماں بیڑھو اور میری قوم کے جوانوں کان کھول کر سنو کربلا کی صدائیں تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں نہیں نہیں پہنچ رہی ہے تو پہنچاؤ اپنے کان کو وہاں تک یہ وہی کربلا ہے جہاں سے شراب کے خلاف جنگ جنگ بھی تھی یہ وہی کربلا ہے امہ بلیابی تو ساپ گئی تا حسینی کبھی شرابی نہیں ہو سکتا اگر حسین کے نام کا جھنڈا لے کر کوئی سلاک پر دیکھے موہ میں شراب کی بدبو ہو مقدس جھنڈے کو چھین لینا اس کے ہاتھوں سے اور کہہ دینا کہ حسینی کبھی شرابی نہیں ہو سکتا ہے حسین کا غلام تو شہادت کا جام پیتا ہے کبھی شراب نہیں پیتا ہے لیکن اب میں آپ کی توجہ چاہوں اس موبائل کے دبے نے میری اولادوں کی روح نکال لیے جھوڑ بولتے تیرے بیٹے کہ مسلمان تھے اس لیے نمبر کم دیا جھوڑ بولتے تیرے بیٹے دھوکہ دے رہے تجھ کو رات کو بارہ بجے ایک بجے بچیوں کے بھاگنے کی خبریں پڑھتے تھے موبائل کے دبے نے تو میرے گھر کی یہ بیماری اس لیے پیدا ہوئی کی تیری بیٹیوں کا نام زینب ضرور ہے لیکن زینب کیا تھی تیری بیٹیاں نہیں جانتی فاطمہ نام ضرور رکھے ہو لیکن فاطمہ کون تھی ان کی نمازیں کیسی تھی تمہاری بیٹیاں نہیں جانتی کاش رات کو ماں اپنی بیٹی کا موبائل چھین کر کہتی بیٹا یہ رات کوئی کی بارہ بجے بجائے تو آدمی سے باتیں کرنے کے کاش تیرا سر سجدے میں ہوتا اور تو اپنے اللہ سے گفتگو کرتی بچا سکتے ہو تو بچا لو زمانہ بہت خراب آنے والا ہے اس سے بھی زیادہ لوگ لگے ہیں میری اولادوں کو بارود کے ڈھیر پر کھڑا کرنے کے لیے لب جہاد کا نعرہ دیا گیا میرے بچوں کو برباد کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے روز اپنائے جا رہے ہیں میری اولادوں کو جیل کی سلاکھوں میں ڈالنے کے لیے اور بلیہ بھی آپ سے ہاتھ پھیلا کری تنی ہی التجا کرے گا کسی سیاسی پارٹی کے لیے ہتھکنڈا بن کر فساد کا میٹریل مت بننا اگر بننا ہی ہو تو اس ملک میں امن کی خوشبو ضرور بن جانا تاریخ کربلا کا ایک حصہ صرف چونکہ میرا وعدہ کہیں اور کے لیے تھا اتنا پریشر پڑا کہ میں نے اپنے آپ پر تھوڑی سی اسٹرا لوڈ لے لیا اس لیے آخری گفتگو سمات کریں میرے بات شاندار شاندار تقریریں اور اب تو موڑ میں آ رہے ہیں شاعر اسلام برادری گرامی دلور شاہی جو طبیعت سے آپ کو سنائیں گے آخری پہلو سن لو تاریخ کربلا ایک دن میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کو سنایا جا سکے کئی روز ایک اسٹیج پر آدمی جب بھی تفصیل چلتا ہے تب باتیں پوری ہوتی ہیں نوی شب ہے خیمے میں کچھ لاشے پڑی ہیں رات کا پچھلا پہر ہے اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ ملی ہے مولا علی شیر خدا کی بیٹی سیدہ زینب ہے چلی ہیں اپنے خیمے سے امام کے خیمے کی طرف آئی ہیں حسین پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب کا استقبال کیا آگئے آگئے سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں بہت غور سے دیکھ رہے ہیں امام فرماتے زینب اس سے پہلے تو تو نے بار بار دیکھا ہے آج ایسا کیوں دیکھ رہی ہو کیوں دیکھ رہی ہو سیدہ زینب کہتی ہیں حسین آجی بھر کے دیکھ لینے دو تم شبیح پیمبر ہو آجی بھر کے دیکھ لینے دو کچھ دیر کے بعد سیدہ زینب کہتی ہیں حسین تم سخی نانا کے نواز سے ہو نا ہاں تمہارے نانا کے دروازے سے کوئی ماننے والا خالی نہیں لوٹا نا نہیں حسین تیرے بابا کے سخاوت کی تاریخ ہے نا ہاں تیری امی نے تو خود پانی سے افطار کر لیا اور اپنی روٹی دے دی فقیروں کو حسین آج علی کی بیٹی تجھ سے کچھ مانگ دے تو دے دوگے دے دوگے سخی نانا کے نواز سے ہو دے دوگے سخی باپ کے بیٹے ہو دے دوگے امام فرماتے ہیں مانگو دوں گا مانگو حسین انکار تو نہیں کرو گے نہیں مانگو دوگے نا حسین ہاں ہاں دوں گا مانگو مانگو جب کئی تقرار ہو گئی مانگو مانگو تب سیدہ زینب اپنے بیٹوں کو آواز دیتی ہے آنو محمد آنا بیٹے آنا آنا ایسا لگتا ہے جیسے خیمے سے باہر یہ دونوں انتظار میں تھے کہ جب مانگو دینے کا وعدہ کر لیں اور امی آواز دے تو ہم حاضر ہو جائیں سر پہ چھوٹا ماما ہاتھوں میں ننھی تلوار کمر میں پتلا پٹا ڈالے دونوں شہزادے آگے امام کے قدموں کو چوم کر کھڑے ہو گئے سیدہ زینب کہتی ہے حسین انکار مت کرنا زبان دے چکے ہو دوگے میرے بیٹوں کو صبح میدان میں جانے کی اجازت دے دو اجازت دے دو جب مولا علی کے نواز سے نکلے طعیب نے زیاد کتوں کی طرح چیخ کر کہہ رہا حسین بچوں کو بھیج کر کب تک اپنی جان بچا ہو گئے قربان جابو اسلام حکومتوں کے ذریعے تجھ تک نہیں پہنچا ہے قرآن میڈیا کے ذریعے تجھ تک نہیں پہنچا ہے آل پیمبر کا گھرانہ لٹا ہے تب مسجدوں تک آزان پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے لٹے ہیں تب قرآن کریم ہمارے تجھ تک پہنچا ہے اس لئے کربلا کی صدا یہی ہے کہ جب حسین کربلا مولا میں داخل ہوئے ہیں تو پہلی عبادت یہی ہوئی کہ آزان پکاری گئی ہے اور حسین جب کربلا چھوڑے ہیں تو آخری عبادت یہ ہوئی ہے کہ حسین سجدہ کیے اس لئے کربلا کی صدا یہی ہے کہ نہ آزان چھوٹنے پاوے نہ نماز چھوٹنے پاوے اور جب تک تو اپنے سجدے کا وزن نہیں سمجھو گے ہر پارٹی تجھ کو خرید لے گی اور جس روز تو اپنے سجدے کا وزن سمجھ جائے گا اس روز مسلمان خریدنا تو دور یار مسلمان کا بچہ جوتا اتار دے گا تو حکومت خرید لے گا لیکن آپ نے اپنے سجدے کا وزن سمجھا گا مہینہ رمضان کا دن جمعہ کا مسید پھل مسلے جامہ مسید دلی سے بشتے بشتے آگئے لال قلعہ تک اے نرندر موڈی کی ہمت کے بچھا ہوا مسلہ اٹھوا دیں مسید کلکتہ کی مسید فل مسلے سڑک تک مسید پٹنا کی کتوالی کی مسید فل مسلے سڑک تک ہے ماجی کی ہمت کے مسلہ اٹھوا دیں بچھ گئے تو بچھ گئے اور یہی بھارت کا ہندو مسلم پریم بیدیشیوں کو برداشت نہیں ہوتا اس ملک میں مسلمان نماز پڑھتا ہے تو ہندو سپاہی اس کی سرچہ کے لیے کھڑا رہا تھا مجیسٹیٹ بہا لے نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے دلی جام ہونے دو ممبئی کی سانس رک گئی رکنے دو منٹری کو گزرنا ہے بولو راستہ بدل لے مسلہ نہیں اٹھے گا ایمان والے اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں بلی آبی کو کہنے دے مسلمان جب ہفتے میں تو مسلہ اٹھا لے تو شہر کا نقشہ بدل جائے جس دن تو پانچوں وقت مسلہ اٹھا لے گا اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا تیرے مسلے میں اتنا دم ہے یہی ہے صدا کربلا کی حسین کل بھی زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہے حسین قیامت تک زندہ رہیں گے مٹانے والے مٹتے رہیں ہیں مٹتے رہیں گے مٹتے رہیں گے اور حسین کے غلام حسین کا جھنڈا کل بھی لہراتے رہیں ہیں آج بھی لہراتے رہیں ہیں اور قیامت تک لہراتے رہیں گے یار زندہ صحبت باقی خدا حافظ سلام علیکم اپنی جگہ اتمنان سا بیٹھے رہیں گے اس لئے کہ بھی ایک تخریر آپ کے بلیابی کو اور کرنی ہے جلسہ خراب نہیں ہونا چاہیے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رزوین ایڈورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ یہاں صرف مسلکِ آلہ حضرت اور حضور تاجو شریعہ کو ماننے والے علماء اکرام و شورہ اسلام کی ناتے پاک اور عقائد کو سمارنے والی تقریر اپلوڈ کی جاتی ہیں خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی ہیں آپ حضرات اپنے آنکے کانفرنس جلسے کی ریکورڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابط کریں الہاج شیخ سجاد حسین جزوی واتس اپ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ فائف سیون فور وان سکس